بڑی خبر آ رہی ہے بنگلہ دیش سے بدل گیا ہے بھارت اور بنگلہ دیش کیا بارٹم ایک اہم سمجھوتے سے ایک تالیس سال پرانا بیواد ختم ہو گیا ہے بھارت نے کبھی بھی اپنے فائدے سے ہٹ کر کوئی بھی معایدہ نہیں کیا یہ تو حقیقت ہے اور آج تک بھارت نے جو بھی اقدامات کی ہیں بنگلہ دیش کے ساتھ مل کر ہمیشہ اپنے مفادات کو سامنے رکھا ہے چاہے بنگلہ دیش ہو چاہے بھارت ہو تو بھارت دکھانے کو کچھ ہے اور لینے کو کچھ ہے تو آج بھارت نے جو بنگلہ دیش کو زمین دی ہے اس کے بدلے میں بھی زمین لی گئی ہے اور یہ بات کی جا رہی ہے کہ بنگلہ دیش کو زیادہ زمین دی گئی ہے اور بھارت نے زیادہ فائدے اصل کی ہیں تو بھارتی میڈیا بنگلہ دیش کو زمین دینے اور زمین لینے کے بدلے میں کیا بات کر رہا ہے تو آج اسی حوالے سے ویڈیو ہے ویڈیو کی طرح بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ بنے بیلے ایکون کو بھی دبائیں تا کہ آپ کو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں جی ون ٹو ٹری گو بڑی خبر آ رہی ہے بنگلہ دیش سے بدل گیا ہے بھارت اور بنگلہ دیش کیا بارٹم ایک اہم سمجھوتے سے ایک تالیس سال پرانا بیواد ختم ہو گیا ہے آج دھاکہ میں بھارت کے پردان منتری نریند موڈی بنگلہ دیش کی پردان منتری شیخ حسینہ کے بیچ احتحاسک سمجھوتا ہوا ہے جس میں بھارت بنگلہ دیش کے بیچ زمینوں کی عدلہ بدلی ہوئی بھارت سترہ ہزار اکر زمین سوپے کا جبکہ بھارت کو ملے گی سات ہزار اکر زمین وششگیوں کے مطابق بھارت کو زیادہ زمین سوپنا ضرور پڑھ رہا ہے لیکن اس سے فائدہ بھارت کو ہی ہے کیسے فائدہ بھارت کو ہے یہ آپ کو سمجھاتے ہیں یہ معاملی بات نہیں ہے خود ودیش سچیف ایس جیشنکر کا کہنا ہے یہ سمجھوتا آنے والے دنوں میں ان دونوں پڑوسی دیشوں کے آپسی رشتے کو نئی اچائی پر لے کے جائے گا کیسے دونوں دیشوں کے بیچ چار ہزار چھانوے کلومیٹر لمبی اپنی سیما کا بہتر طریقے سے پربندھن ہو پائے گا دونوں دیش بہتر طریقے سے پربندھن کر سکیں گے سیما پر غیر کانونی گتویدیوں پر روک لگ سکے گی بڑی بات ہے یہ بھارت ویروڈھی گتویدیاں کا خاتمہ ہو سکے گا امید کی جاری ہے دوپکشے کاروبار بڑھے گا عام جنتہ کے بیچ میل بھاو جو ہے وہ بھی بڑھے گا پھر گوڑ کرے اس بات پر نیپال بھوٹان بھارت بانگلہ دیش کے بیچ سیوت کراجمہ کا نرمان کرنے کو لے کر بھی باتچیت ہوگی اور سمبھب ہے کہ اس پر اگلے کچھ ہفتوں میں ہستاکشر ہو جائیں ایسی سمبھابنائیں ہیں لیکن اگر موٹا موٹی طور پر اس ایگریمنٹ کی بات کی جائے تو یہ ایگریمنٹ کیا ہے اس کو آپ سمجھیں سیدھے چلتے ہیں منوگیاں ہمارے ساتھ ہیں منوگیاں زمین ہم نے زیادہ دی بھارت کا جو درشک ہے وہ جاننا چاہتا ہے کیسے منوگیاں آپ کی آواز نہیں آرہی ہے لیکن اپنے درشکوں کو بتا دیں زرہ دو تین چیزیں وہ لیکھنی ہے جو ہے اس میں کی دونوں دیش چار ہزار چیانوے گلومیٹر لمبی اپنی سیما کا بہتر طریقے سے پرمندھن کر سکیں گے اس کے تحت یہ جو بھومی سیما سمجھوتا ہے لینڈ بورڈر ایگریمنٹ جو ہے لبی اے بانگلہ دیش کو سترہ ہزار ایک سو ساٹھ ایکڑ کے ایک سو گیارہ علاقے دے گا بھارت جبکہ بانگلہ دیش سات ہزار ایک سو دس ایکڑ کے کیاون علاقے بھارت کو دے گا لمبے سمے سے اٹھ کے بھارت بانگلہ دیش بھومی سمجھوتے کو بھارتی سنسط نے کچھ دنوں پہلے ہی پارت کیا ہے اگر ہم بات لمبے سمے کی کر رہے ہیں تو آپ کو یہ بتا نہیں ہے لمبا سمے کتنا لمبا سمے اندرہ گاندی اور مجیب الرحمن کے بیچ انیس سو چوہتر میں سمجھوتا ہوا تھا لیکن گھرے لوں راجنیتی گھماسان کے چلتے سے لاغو نہیں کیا جا سکا منوگیا ہمارے ساتھ ہے منوگیا زمین ہم زیادہ دیں گے لیکن فائدہ ہمارا زیادہ ہوگا کیسے بلکل اگر میں یہ کہوں ہنگ رگی نہ فٹ کری اور رنگ چوکھا اور یہی فائدہ ہوگا بھارت کو کیونکہ آنے والے دنوں میں یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ کس طرح سے بھارت کو فائدہ ہوا ہے چالیس سال سے ادھیک اس بات کو لگے ہیں اب تک یہ سمجھوتا نہیں ہو سکا تھا دو پردان منتری کوشش کر چکے ہیں لیکن نریندر موڈی نے سکسیسپولی اس کی کوشش کی ہے اور یہی بتاتا ہے کہ کس طرح سے وہ مکہ منتری ممتاب انرجی کو ساتھ میں لے کر آئے تھے کیونکہ پچھلی بار ان کے نہیں آنے سے یہ سمجھوتا نہیں ہو سکا تھا فائدہ یہ ہوگا کہ جو زمین بانگلہ دیش میں بھارت کی ہے اور جو زمین بھارت میں بانگلہ دیش کی ہے اب اسے آدان پردان کیا جائے گا ایسا نہیں ہے کہ زمین سے ادھر ادھر کی جائے گی لیکن جو رہتے ہیں لوگ انہیں اب ادھر سے ادھر بھیجا جائے گا حالانکہ بہت سارے ایسے لوگ جنہیں ناغرکتہ نہیں ملی تھی جنہیں سرحد پر رہ کر بھی پہچان نہیں ملی تھی یہ ان کے لیے موقع ہوگا پہچان بنانے کا اپنی پہچان ملنے کا جو چالیس سال سے ادھر بھلے ہی اپنے وطن سے دور رہ کر وطن کے نام پر رہتے تھے سرحد سے پار رہتے تھے لیکن پھر بھی کسی آئیڈنٹیٹی کے بینا رہتے تھے ایک اور چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ دیکھئے اس درمیان یہاں پر شیخ حسینہ موجود ہیں پردان منتری موجود ہیں اور ممتہ بینر جی راہل گاندی نے بھلے ہی تنس خسا ہو لیکن ایک اور بڑی بات ہے یہ کہ ممتہ بینر جی جو ہیں وہ اس میں ڈائریکٹ پارٹی اس لحاظ سے بھی ہو جاتی ہیں کیونکہ کافی بورڈر ان کے پردیش سے ملتا ہے تو یہ ان کی موجودگی اپنے آپ میں ایک بہت مہتپور چیز ہے جی چونکہ مکھے منتری جب پردان منتری نریندر مودی مکھے منتری تھے گجرات کے تو وہ جانتے تھے کہ کافی ساری نٹگریٹیز ہوتی ہیں جو بہت مہتپور ہوتی ہیں ایک مکھے منتری کے لیے وہ راجہ ہوتا ہے ایک پردیش کا اور کس طرح سے اس کی سیلف رسپیکٹ کو ہٹ نہیں کیا جا سکے اس لیے سوشما سراج کے ذریعے پہلے خون کروا لیا گیا پہلے باتجیت کر لی گئی اور ان کو ساتھ ملیا گیا کیونکہ یہ زمین سب سے زیادہ اگر جائے گی تو بنگال سے جائے گی کچھ بیہار جلے سے جائے گی اور یہی وجہ ہے کہ اس پورے پرکرن میں مکھے منتری ممتہ بنر جی کا ہونا بہت ضروری تھا ان کے بینا یہ سمبھاب نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ آسام اور ترپورہ سے تھوڑی تھوڑی زمینیں ہیں بہت زیادہ نہیں ہے کچھ چھٹانگ زمین ہیں لیکن یہ جو پورا مسئلہ تھا یہ سب سے زیادہ ٹک رہا تھا مکھے منتری ممتہ بنر جی کی وجہ سے ڈیازہ کانٹا بھی دور ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اچھی ڈش بھی تیار ہو گئی اور سب سے مہتبون بات یہ ہے کہ اب ان سارے کے بیچ میں خود مکھے منتری تو آئی تھی یہاں پر وہ ساتھ میں بیٹھی بھی کچھ دیر شیک حسینہ سے ان کا ایک پرسنل راپو رہا ہے اور آج شام کے ڈینر میں انہیں انوائٹ کیا گیا جس کے لئے انہوں نے ہامی بھی بھر دی ہے لہٰذا اب راج بھوک بھی ہوگا میں آپ سے ایک اور چیز جانا چاہتا ہوں ایسے راج بھوک کا آپ نے ذکر کیا راج بھوک اپنے آپ میں بڑی لزیز بنگالی مٹھائی کا نام ہے لیکن پھر بھی میں آپ سے ایک چیز جانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ ایک عجیب سی سرو سممتی بانگلہ دیش پہ بھی دیکھنے کو مل رہی ہے کیونکہ ستہ روڑ عوامی لیگ کی اگر بات کی جائیں اور ویپکشی بی این پی دونوں ایک سور میں بھارت کے ساتھ پرس پر بہتر سمبندوں کی پیروی کرتے دکھائی دے رہے ہیں یہ بات بھی وہاں پہ دکھائی دے رہی ہے اگر ہم لوگ پردھان منتری نریندر مودی کے کریئر پر جو اس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو آگے بڑھایا ہے اگر اس پر گوھر کریں تو یہ بات ہمیشہ رہی ہے کہ جہاں سے بھی ویرودہ باز کا آبھاس ہوتا ہے وہ سب سے پہلے اس کو ایڈریس کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اب انہوں نے سب سے پہلے اس کو ایڈریس کیا ہے انہیں پتا تھا کہ مکہ منتری ممتا بنر جی ویرود کریں گی وہیں اس دوسری اور بانگلہ دیش میں آنے کے ساتھ ساتھ بی این پی کی لیڈر خالدہ زیا کے ساتھ سمیہ کا ڈیسیجن ہو چکا ہے کل ملاقات ہوگی اب تک کوئی بھی بھارتی پردھان منتری اگر آتا تھا شیخ حسینہ کے راج میں تو وہ بی این پی لیڈر سے ہی ملتے تھے لیکن یہ پہلا موقع ہوگا جب ہم ملیں گے کیونکہ بی این پی کے رشتے ہمیشہ ہی بھارت سے خراب رہے ہیں لیکن عوامی لیگ کے رشتے ہمیشہ اچھے رہے ہیں ایسے میں اپوزیشن کو ساتھ ملینا بہت ضروری ہو جاتا ہے صحیح کہہ رہی ہیں منوگیا اور یہ ایک میکرو لیبل پر دیکھا جائے تو بہت ضروری ہے سیدھے آپ کو لے کر چلتے ہیں لینڈ بورڈر ایگریمنٹ جو ہے جو سیما ویواد جو ختم ہوا ہے اس کو لے کر کس طریقے سے سلی گڑی کے لوگوں میں جشن ہیں یہ تصویریں دیکھیں یہ خوبصورت اکتا ہے دیش کا جب جھنڈا دیکھتے ہم اور یہ ترنگا کس طریقے سے یہ لوگ لگا رہے ہیں یہاں پر اور خوشی کا حساس اس سے زیادہ اچھے طریقے سے ہو نہیں سکتا ہے ایک تالیس سال تو جی ویوور یہ تھی ویڈیو اور آپ نے دیکھا کہ بھارت نے ہمیشہ اپنے مفادات کو دیکھا ہے کبھی بھی بنگلہ دیش کا فائدہ نہیں کیا ہمیشہ ہاتھی کے دان دکھانے کے اور کھانے کے اور یہی کچھ کیا ہے بھارت نے آج تک بنگلہ دیش کے ساتھ اور بھارت ہمیشہ یہ بات کرتا ہے بنگلہ دیش کے فائدے کے لیے بھارت نے بنگلہ دیش کی دوستی میں یہ کیا نہیں ہمیشہ بھارت نے اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلے کیے ہیں بھارت نے آج تک بنگلہ دیش کے حصے کا پانی بھی بنگلہ دیش کو نہیں دیا وہ زمین زیادہ کیسے دے گا وہ زیادہ فائدے بنگلہ دیش کو کیسے دے گا اگر سیون سسٹر سٹیٹ تک رسائی کے لیے بنگلہ دیش کی ضرورت نہ ہو تو بھارت کبھی بھی بنگلہ دیش کو ایک تکے کا فائدہ نہ دے تو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں ضرور کمیٹ کر کے ہمیں بتائیے گا بہت شکریہ موسیقی